کیا آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو شغر کے زخم ہے اللہ اللہ کو شفا دے تو میں آج آپ کو ایک نسخہ پیش کرتا ہوں شغری مریض کو پلانا ہے انشاءاللہ اللہ کریم مریض کو شفا دیتا جائے گا زخم ٹھیک ہوتے جائیں گے اپریشن کرنے کی یا تاغ یا باؤزو یا انگلی کا اپنین کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کریم کا یہ بہت بڑا توفہ ہے اللہ کریم رحم کرے گا انشاءاللہ اسلام علیکم کیا آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو شغر کے زخم ہے اللہ اللہ کو شفا دے تو میں آج آپ کو ایک نسخہ پیش کرتا ہوں تو اس کا نسخہ کچھ اس طرح ہے نرکے پھر پھلا یہ مل جائے گا آپ کو بن ساری کے دکان سے اگر بڑی کمپنیاں جو پاکستان کی ہیں اجمل حمدرد کرشی ان کا بھی ہے اگر اویلے بے نہ ہوں دستیاب نہ ہوں تو کسی اچھے سے حکیم کو بھولیں وہ آپ کو بنا دے گا یا مل جائے گا ارکے چھر پھلا چار بوتل اب اس میں برگے تلسی برگے منٹ یعنی پودینہ برگے دریک برگے نیم برگے جل نیم برگے گلو گلو بیل ہوتی ہے اس کے پتے یہ آپ نے سو سو گرام میں نے ہے چار بوتل ارک چھر پھلا میں اس کو ڈالے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اور ہلکی آنچ پر اس کو دیلی آنچ پر اس کو گلائیں جب پتے خوب گل جائیں تو اس کو آگ سے اتاریں پتے نکال لیں چھان لیں چھننی سے یا کپڑے میں سے بگار رہیں اب اس پانی میں آپ نے ایک کلو شہد بنا دینا ہے پھر اس کو آگ پر رکھیں تھوڑی دیر رکھیں یہ ہانڈ ہو جائے گا مکس ہو جائے گا یہ بہترین محلول ہے زخبوں کو ٹھئی کر لیں گا شعور کے زخبوں کے لیے بہترین دواب تیار ہو گئی ہے اس سے آپ کسی کانٹن سے یا پٹی سے اچھے کپڑے سے زخبوں کو دویا کریں اور اس کے بعد تھوڑا سا کپڑا یا روئی لے کر اس محلول میں تر کر کے زخبوں پر کم سکب دو گھنٹے رکھیں صبح کو دو گھنٹے رات کو اسی طرح آپ نے صاف کر کے صبح کو بھی اور صاف کر کے رات کو بھی دو دو گھنٹے کسی کارٹن یا روئی کو تر کر کے رکھ لے ہیں اور اس کے ساتھ یہی محلول آپ لیں تین تین چمچ صبح دپیر شام شگری بریز کو پلانا ہے انشاءاللہ اللہ کریم بریز کو شفاہ دیتا جائے گا زخن ٹھیک ہوتے جائیں گے اپریشن کرنے کی یا ٹاغ یا بازو یا انگلی کا اپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کریم کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کریم رحم کرے گا انشاءاللہ یہ اضمائی ہی چیز ہے اپنے بریزوں کو بچاؤ اللہ رحم کرے سب کے لئے دعا کیا کرے اللہ فضل کرے رحم کرے ہر وقت پاک صاف رہو نمازی بنو دروشری پڑو تو اللہ کریم فضل کرے گا رحم کرے ایک حدیث مبارک میں نے پڑھی ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد تیسرا کلمہ تین دفعہ پڑھتا ہے تو جو کمی کو تاہی بن نماز میں ہو جاتی ہے اللہ کریم اس کو معاف کر دیتے ہیں اس کی نماز قبول ہوتی ہے ایک اور تحفہ دیتا ہوں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا تحفہ ہے کہ جو آدمی صبح کو تین دفعہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اور تین دفعہ رات کو کلمہ پڑھتا ہے اس کو اگر صبح پڑھتا ہے تو شام تک اس کو سامپ اور بچو نہیں کٹ دے اس کے گھر میں آئیں گے بھی نہیں کٹ دیں گے اور جو شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس کے گھر میں اگر سامپ بچو آ بھی گئے تو وہ نہیں کٹیں گے اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت نور علیہ السلام نے کشتی بنائی تو تمام چرند پرند حشرات الارض انسان اس کشتی بنائی سوار کر رہا ہے اس کے دینے سیتے لبا چوڑا سلسلہ ہے سب کو دعوت دی لیکن سامپ اور بچو کو آپ نے نہیں فرمایا کہ میری کشتی بنائی سوار رہا ہوں جاؤں انہوں نے انہکریم سے اسے جا کی کہ رب کریمہ حضرت نور علیہ السلام نے تمام لوگوں کو حشرات الارض ہیں چرند ہیں پرند ہیں انسان ہیں مرد و زند ہیں اجازت نہیں ہے چاچوں کے کشتی پر ہمیں اجازت نہیں دی ہم کیا کریں اللہ کریم نے حضرت نور علیہ السلام سے فرمایا کہ دونوں کو آپ نے کیوں نہیں اجازت دی ارض کہ یا رب کرین یہ لوگوں کو عذیت دیتے ہیں اس وجہ سے میں نے نہیں دعا دی تو انہوں نے سامپ اور بچو نے ارض کی کہ اے رب کرین جو آدمی دوسرا کنمہ تین نفعہ صبح کو پڑھے گا شامتہ کاموز کو نہیں دسیں گے جو آدمی شام کو پڑھے گا صبح تک ساری رات ہم اس کو نہیں دسیں گے تو یہ کتنی بڑی نیمتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس سے بچو سواب کا سواب ہے حال آج کا علاج ہے زندگی بڑھ جاتی ہے و سلام علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم